بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں اسلام علیکم میری پیارے بیٹے کیسے ہیں میری پیارے بچے کیسے ہیں ٹھیک ہے چلے جی امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے مجھے کھیل میں کیا پسند ہے پیارے بچوں ہم آپ کے ساتھ اس لیسن پکہ کریں گے پیارے بچوں کو کوئی اور ساتھ میں جب میں پہنچیں گے تو اس کی ایک سائز میں ملت اچھ اور بچوں ہے بڑھتے ہیں لیسن کی طرف ہمارے پاس شروعات کس طرح دکھتے ہیں یہ دیکھیں چار پچھر ہیں پچھے کون سا کھیل رہے ہیں پیتھو گرم چوتھی میں فٹ بول تو پیارے پیارے بچے ایسے کھیل کھیلتے ہیں اگلے پیج پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے یہ ہوتا ہے ڈائی لاغ اور آپ کے پیوروں میں اکثر ایک ڈائی لاغ دیا جاتا ہے ٹیچر ٹیچر ٹوڈائی آئی ہاپ چوزن یور پیوریٹ ٹوپک پار ڈسکشن آج میں نے آپ کا پسندیدہ مضبون چھنا ہے جس پہ آپ بات کرنے والے ہیں ڈسکشن کرنے والے ہیں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سٹوڈینٹس بچے مل کے کہتے ہیں بہت ساری آوازیں مل کر ایک جواب دیتے ہیں یہ کہیں mów sections activity play بہت ساری آواز میں کوئی کہتا ہے کبل کے بارے میں ڈسکس کریں کوئی کہتا ہے ہم futbal کے بارے میں بات کریں گی کyssarie food کے بارے میں بات کریں گی کوئی کہتا ہے ہم سرگرمیاں چھوٹے چھوٹے جھو کھیل ہوتے 厅ٹیوٹی STEPS کی بات کریں گے کوئی کہتا ہے hum کھیل پلے گیمز بھی کھیل ہوتے ہیں اور پلے کھیلنا ایڈوینچر کسی ایڈوینچر کی بات کریں گے فن یا پھر مزے مزے کی باتیں ہوں گی ٹیچر اوہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ پہلے ہی بہت خوش ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ایک منٹ دوں گی آپ ساب باری باری یہ بتائیں گے تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا نیکس پیج اب ہم چلتے ہیں اس پیج کی پیارے بچوں کو سمجھ آگی یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ ڈائیلاگ آ جاتا ہے ڈائیلاگ between your teacher and you about discussion about games پیارے بچوں اس طرح سے آپ کا question ہوتا ہے یہ پیارے بچوں سے پہلے کچھ question ہوتا ہے جسے ہم brainstorming کہتے ہیں pre-reading جیسے ہم question کہتے ہیں what do you like to play with your friend آپ اپنے دوسروں کے ساتھ کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے I like to play cricket مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے football football کھیلنا پسند ہے and running races اور دوڑے لگانا with my friend اپنے دوسروں کے ساتھ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا football کھیلنا اور ریسے لگانا دوڑے لگانا بہت پسند ہے question number two what are games important for why are games important for us for everyone for physical and mental health of everyone کھیل ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ہر ایک ہی ذہنی صحت کے لیے بہت important ہے اہم ہیں پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آگئی کوئی question ہے تو بتا دیں next page پہ چلیں چلیں جی sports and games یہ مارا lesson ہے جی sports and games کھیل اور کھیلیں اور full of fun مزے سے بھرے ہوتے ہیں for everyone ہر ایک کے لیے کھیل اور کھیلیں ہر ایک کے لیے مزے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں سپورٹس and games are full of fun for everyone children بچے میک بناتے ہیں friends دوست بچے اپنے دوست بناتے ہیں for playing کھیلنے کے لیے different games مختلف کھیل بچے مختلف کھیل کھیلنے کے لیے اپنے دوست بناتے ہیں these develop good health اس سے اچھی صحت کی نشنمہ ہوتی ہے and sense of sharing اور ہمارے اندر sharing کا جو element ہے ہمارے اندر جو ایک دوسرے سے چیزیں باٹنے کا لینے دینے کا جو تصور ہے وہ اہم ہوتا ہے they learn وہ سیکھتے ہیں to participate حصہ لیں and work اور کام کریں in groups گروہ کی شکل میں مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ کی شکل وہ اس سے سیکھتے ہیں کہ کھیلوں میں کیسے حصہ لینا ہے اور کیسے مل کر کام کرنا ہے this helps یہ مدد دیتا ہے them انہیں to now جانے کے لیے the people around them کہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں children learn بچے سیکھتے ہیں to accept the feelings of victory and defeat بچے سیکھتے ہیں accept کبول کرنا the feelings of victory جیت کو یا and defeat اور ہار کو بچے اس سے جیسے feeling سیکھتے ہیں کہ ہار اور جیت کو کس طرح سے برداشت کرتے ہیں جب ہارتے ہیں تو نہ شروع کر دیتے ہیں اور جب جیتے ہیں تو خوشیاں بناتے ہیں پیرے بچے ایسا نہیں ہے جیت کر بھی خوش ہونا ہے اور ہار کے بھی خوش ہونا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ team separate سیکھتے ہیں sports help them کہ مدد دیتے ہیں to become leaders کہ وہ بڑے بڑے رہنما بنے it teach them یہ انہیں سکھاتا ہے the value of time کے وقت کی طرح وقت کی کیا اہمیت ہے as will be یہ کھیل انہیں سکھاتے ہیں teach them اس سے یہ سیکھتے ہیں the value of time وقت کی اہمیت as will be اور اس سے وہ وقت کی اہمیت بھی سیکھتے ہیں پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھا گی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں یہ چھوٹی سی گیم ہے یہ ہم گھر بھی کھیلتے ہیں کئی گھروں میں ممی پاپا بھی ساتھ ہوتے ہیں اور سب مل کے کھیلتے ہیں یہ کون سی گیم ہے کون سی ہے یہ لڈو یہ لڈو کی گیم ہے چلیں جی آپ پیشے کون کون لڈو کھیلتا ہے مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا سم گیمز آر پلیڈ کچھ کھیل کھیلی جاتے ہیں in the ground زمین پر لائک کرکٹ جیسے کرکٹ ہاکی کبڑی کبڑی کرکٹ اور ہاکی زمین پر کھیلی جانے والے مٹی پر کھیلی جانے والے کھیل ہیں which are called outdoor game جنہیں ہم outdoor یا باہر کھیلے جانے والے کھلی پیزا میں کھیلے جانے والے کھیل کہتے ہیں there are indoor game کچھ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں as well like لڈو جیسے لڈو کیرم کیرم کھیلتے ہیں گھوٹیوں والا exact the which we play with our parents جو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کہلتے ہیں and siblings اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کہلتے ہیں siblings بہن بھائی چھوٹے جو ہوتے ہیں انہیں ہم siblings کہتے ہیں بہن بھائیوں کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں بڑے بہن بھائی انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے میرے سیبلنگز ہیں بہن اور بھائی دونوں شامل ہوتے ہیں کوئی سیکی ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھائی ہو گئے گئے یہ میرے سیبلنگز ہیں nowadays آج کل nowadays آج کل we also play ہم کھیلتے ہیں many video بہت ساری video games and computer games اور computer کے کھیل بھی through family games خاندان کی games جب گھر والے ملکے کھیلتے ہیں تو گھر میں بڑا ہی چہل پہلا جاتی ہیں children learn بچے سیکھتے ہیں a lot بہت کچھ when they play with their elders جب وہ اپنے بڑوں کے ساتھ elders جو رشتے میں بڑے ہوتے ہیں انہیں بیٹا elders کہتے ہیں اور جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں انہیں ہم elders کہتے ہیں ٹھیک ہے جو رشتے میں بڑے ہوں انہیں ہم بڑی بہن ہے بڑا بھائی ہے elder brother ہوگا ٹھیک ہے اور عمر میں ویسی کوئی بڑا ہے تو ہم اسے older کہیں گے یاد رہے گا پیارے بچوہ تو جو ہم بڑوں کے ساتھ یہاں تک سمجھا گی میرے بچوں کو کی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وائل ریڈنگ which game do you like to play with your mother father آپ اپنے بھومی کے ساتھ کون سا کھر کہتے ہیں i like to play کرکڑ with my father مجھے اپنے بھوم کے ساتھ کھر کر کھر نہ بساعت ہے and Louдо مادر اور ممی کے ساتھ لوڈو کہلتے ہیں تو آپ کون کون سا ممی کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں اور بابا کے ساتھ کیا کہے کھیلتے ہیں یہ مجھے کمیٹس مجھے دانا ہے درخت ہے درخت کی ایک شاہ ہے اس کے اوپر یہ کون چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی لگ رہا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے نہیں نہیں بچے بیٹھتے بھائی یہاں پہ چڑھنا بھی نہیں ہے کیونکہ گر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہوا ہے کیا بنایا یہ ہم نے ایک جھولہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم جھولے جھولتے ہیں تو یہ بھی تو ایک خیل ہے ان آور سوسائیٹی ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی معاشرے کو کہتے ہیں ان آور سوسائیٹی ہمارے معاشرے میں یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ وہ کھیل کھیلیں بچے کھیل کے مدارے میں کٹے ہوتے ہیں آفٹر سکول سکول کے بعد شام کے بعد کھیل کے مدارے میں کٹے ہوتے ہیں تو پھلے لوکل گیم جو وہاں پر وہ علاقائی لوکل علاقائی علاقے کی گھیل کہتے ہیں گلز انجوائے سوینگز بچیاں سوینگز 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 وہ جو رسا کودنا ہوتا ہے اسے ہم سوینگز کہتے ہیں رسا کودتے ہیں مور 候 رسا کھولٹا ہوتے ہوتے ہیں اور سکیپنگ ہوتا ہے رسا کودنا گرل دنجوائے سوئنگ بچیاں لڑکیاں سوئنگ جھولی جھولتی ہیں مور ویر ایز بوائز جبکہ لب لڑکے لب ٹو گو آراؤنڈ لڑکے گول دہرے بناتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ اور پھر گول دہرے بناتے ہیں لٹکتے ہوئے ٹائروں کی طرح سکیپنگ روپ رسا کودنا is also very popular یہ بھی ہر دل عزیز ہے پاپولر ہر دل عزیز ہونا مقبول ہونا مشہور ہونا پاپولر مشہور ہونا جو ہر کسی کو پسند ہو اسے ہم پاپولر کہتے ہیں which gives انرجی جس سے طاقت ملتی ہے سٹران توڑا باڈی اور جسم کو طاقت ملتی ہے پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آگئی پیارے بچوں کی دیکھیں چیلن لان ٹو انٹر ایکٹ ویڈی ایچ ایڈر بچے سیکھتے ہیں کچھ دوسرے سے انٹر ایکٹ کیسے کرنا بات چیت کیسے کرنا یہ دیکھیں یہ طائروں کی طرح بچے کو وانڈر فول ٹیم کیسے کرنا بات چیتے ہیں اعتماد پیدا ہوتا ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے اعتماد پیدا ہو جاتا ہے پیدا ہوتا ہے لیڈرشپ کوالٹیز اور ان میں رہنما بننے والی جو کوالٹیز ہیں وہ بڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بچے لٹو سے کھیل دے ہیں اور یہ سکیپنگ ہو رہی ہے ایسا کوندر سکیپنگ ہو رہی ہے اور یہ ٹائرو کی طرح جھوم رہے ہیں اور کھیل رہی ہیں تو پیارے بچے آپ بھی ایسی کھیل کھیلتے ہیں نا آباز آخر میں جو چپٹر کے قوشن ہوتے ہیں ہم پوسٹ ٹیڈنگ کہتے ہیں How do you celebrate when you win a game or a competition جب آپ ایک مقابلہ کمپیٹیشن مقابلے کو کہتے ہیں گیم کھیل کو جب ایک مقابلہ جیتے ہیں یا کھیل کھیل جیتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سے سیلیبریڈ کرتے ہیں کس طرح سے مناتے ہیں سیلیبریڈ کرتے ہیں ہرہ شکریہ ہرہ پس move نے ہرہ جیز کیا ایک پیارے بچوں آپ بھی کچھ اسی کے سب کے الفاظ بھولیا کیجئے گا اور ہر تیوئی کھیل کو گیم کو چیت لیا کریں سب کے دل بھی دل بھی ساتھ میں چیت لیا کریں تو پیارے بچے ایسا کریں گے شاہواز کیل اور کھلے بچوں کے لیے کیوں اہم ہے گیمز اور سپورٹس ڈیویلپ سپورٹس مینشپ کھیل اور کھلے بچے ڈیویلپ کرتی ہیں نشما کرتی ہیں انسان کے اندر سپورٹس مینشپ ایک کھلاری بلے کھلاری وہ ہوتا ہے جو نکامی کو بھی ہس کے قبول کرتا اور کامیابی کو بھی ہس کے قبول کرتا ہے کروتا نہیں ہے کہتوں کرتا ہوں کی تاہییی آ roommate لگر اڈویلپ کا چیچی ہے سب سے گیمز جاری کھل ش hosts کیلاری بچوں کے لیے اور کھیلوں سے خصوصیات بچے سیکھتے ہیں جیسے کہ چیزیں دینا لینا ٹیم ورک مل کے کھیلنا اور طاقت کا استعمال کی طرح سے کیا پیارے بچوں کو سمجھ آگئی ہی دی سليبیک ہے ورک ملیت کرے پی میننگ اس کو ہوتا ہے تو ورک مل نیجا مرنے جیسے کہ چیزیں سیکھا کہ مل نا سیکھا نا سیکھا ہی سیکھا میں سب لنگ یہ بھی ہمارے پاس تو سلیبک ہے یہ بھی تو سلیبک ہے یہ بھی ہمارے پاس دی فیٹ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس تری سلیبک ہے چیئر پھول چیئر تک ایک بہر پھول چیئر پھول دوسری سلیبک ہے ان این تر ایکت انٹر ایکت بھٹاک ساموان کہ سی باتشید کرنا تو یہ ہمارے پاس تری سلیبک ہے ویٹری ڈیفیت ڈیفیت ڈیفیل 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 ڈیرفیل ڈینٹر ایکت بچھو کنیا تک سمجھ آگی ... ... ... ... عیمالی پہلے کو ہم ٹائٹل دیں گے امپورٹنٹھا سپورٹس ہے گیم دوسرے کو ہم کہیں گے ٹائپس آف یا آپ سی علیہ بیٹا بنی ہے ٹائپس آف گیم ہوتی سے کو کہیں گے لوکل گیم اور چوتھے کو کہیں گے لیڈرشپ پالٹی یہاں تک پیارے بچوں کو سمجھا گی چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ ہے مجھے باتی تیم سیلیبریٹنگ بینٹ ٹیم سیلیبریٹ کی سر سکتی ہے پیلے سامنی گیم ہنجوائیمیٹ دوسری ہے چوٹ وی پلے گیموی سیلی گیم بیٹھ پیملی میمبر ہی گری دیتگری ہمیں گھر بہلوں کے ساتھ کھیل کیلنا چاہیے ہاں یا نہ یا ہی گری آپ اسے متفق ہیں یا نہیں متفق ہمیں اپنے گھر بنوں کے ساتھ کھیل کھیلنے چاہیے سب وائٹس آرگیون بلو بگین ویڈا کانسلنٹ آف ایس پی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کس سے ہو رہے ہیں ایس پی سے کچھ ہو رہے ہیں سی آر سے کس سے سی آر سے پیکٹس ٹام آلاؤد پارڈا بیٹر سی س پی سے شروع ہونے والے پہ سپ اے تھیک ہے دوسرا ہے سپیس آر سپیس آر سپیس آر سپیس آر سپیس آر سپارو رو سپیچ سپیل سپید ٹھیک ہے سی آر سے شروع ہونے والے cross, crossing, crow, crowd, crown, cruel, crumb, cry. تو یہ ہے CR سے سٹارٹوڑا. میرے بچوں کو یہاں تک سمجھا گی. چلیں آگے پڑھتے ہیں. Sing the given song. i am bouncing i am bouncing bounc everybody i am bouncing I am bouncing bouncing everywhere i bounce i bounce into here i bounce i bounce into here i am I'm bouncing, I'm bouncing like a boy I bounce, I bounce and then I fall I'm bouncing, I'm bouncing, bouncing everywhere I bounce and I bounce into the air I'm bouncing, bouncing like a boy I bounce and I bounce and then I fall My children, I want you to remember this I'm bouncing, I'm bouncing, I'm bouncing everywhere, everywhere, everywhere I'm flying, flying, in the wind I'm flying, one grain I'm flying, flying, and then I fall down So what point is it? میرے بچی تھی تھی بڑی رہنگیار کریں گے کریں گے پرامیس پرامیس ریمیم ورد پرامیس پرامیس ریمی ورد پرامیس ٹھیک ہے نما جائے بڑھا ہے looks like select one option of the given the reason justify your answer while playing cricket in the Street you hit the ball for a 6 it smacks the glass on the window بھاگ جائیں گے اور چھپ جائیں گے یا پھر گھر میں جائیں گے اور کہیں گے بولیں گے سوری جنسی ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے پگڑ گیا آپ کو درگت بنا دیئے ٹھیک ہے یا آپ کیا کریں گے جس نے چکہ مارا اور جو کھڑکی کا کھڑکی کا ٹوٹا وہ آپ نے آ لے کے دیں گے تو آپ کیا کریں گے ان کے گھر جائیں گے گو اور گو ٹو ڈیٹ ہاؤس اس گھر جائیں گے تو سوری بولیں گے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں سوری سے نہیں کام جو دے گا آپ ہمارا شیشہ دل بار کر دیں پھر آپ کو شیشہ بھی دل بار کر دیں گے پیارے بچوں کو سمجھ آگئی چیلنج دی یہ دیکھیں مختلف ایکٹیوٹی بچے کہا رہے ہیں لوک ایڈا فکچر اینڈ ریل ایکشن واب اب یہ کیا کہا رہے ہیں آواز پوچھنا پوچھ رہا بیک بچکن بغیرہ کیک بغیرہ ہاں بیک کرتے ہیں نا کبھی کبھی چکن بھی بیک ہی ہوئی کھا لیتے ہیں ہاں اور بڑا سارا چک مارنا جیسے ہم کہتے ہیں پجابی میں بائٹ کہتے ہیں انگلیش میں کیا بولتے ہیں بائٹ چک مارنا بائٹ کرنا بیک گرم کر کے کچھ چیز ہوں ایسا ایسا گرم کر کے پکانا آس پوچھنا کیچ پکڑنا کلیپ تالی بجھانا کلین ساف کرنا کھانا بنانا کھانا بنانا کھانے زور زور سے چھلانا کھٹ کھٹ دینا پاؤنس اچھالنا برش ناساف کرنا بیلڈ تعمیر کرنا کلائم کھانے کرنا کلوز بند کرنا اور کلر فل کریں گے جیت پیارے بچوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی جلے آگے بڑھتے ہیں کھٹ لیے دینا دینا کھٹ ایوز ہم نے یہاں پر یہ ورگ کھٹ ہی آگے ہی آگے گے آگے کھٹ کہ آگے 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 بچوں کھٹ 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 تشکریہ تشکریہ جو نیتے رنگی تشکریہ دا ہور اس راکھ میں چیوٹی ہے ہانٹ wing ڈیش ڈیش ڈا بیل رننگ ہے آئی گا سنو گھنٹی کی آباز آئی تھی یا بی بزنگ آراؤنڈ میں نے کھرکی میں نے ایک مکھی کو دیکھا جو بھر بھنا رہی تھی ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کو سمجھ آگئی جس نے سمجھ نہیں آئی کومیٹس میں آپ سکونوں میں کھیل لازمی ہونے چاہیے فار پرامری سیکشن سیکشن کے لیے سپورٹس آر ویری اپورٹن کھیل بڑے اہمیت کے حامل ہے فار پلینگ کھیلنے کے لیے ہیلتھ آف پرامری سیحت کے مطالق کلاسی سپورٹس سپورٹس آر ویری اپورٹن فار فیزیکل ہیلتھ آف پرامری لیول مگریٹس پرامری کے بچوں کے لیے ایسیت کی زمانت کے لیے کھیل بہت زیادہ ہوئی تھی ہے گیمز ہے تو فن کھیل مزے کے ہوتے ہیں بچے کھیل سے بہت کچھ چکتے ہیں بچے کھیل سے بہت کچھ چکتے ہیں جیسے کہ وہ تمام تمام ہر ایک کے لیے مزے کے ہوتے ہیں کھیل مزے کے ہوتے ہیں کھیل میدار میں کھیلے جاتے ہیں اسے جسمانی سے ہجتی ہو جاتے ہیں ہاکی is more important than cricket ہاکی کرکٹ سے زیادہ اہمیت ہے ہاکی is our national game ہاکی ہمارا قومی کھیل ہوئی ہے لوکل گیمز should be played in school or more often لوکل جو کھیل ہیں اسکول میں کھیلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پر لوکل گیمز develop cultural love اس نے ثقافت سے ممت کی جاتی ہے جس معور میں بچے رہتے ہیں سپورٹ ہے جی سپورٹ ہے جی سپورٹ میں دیکھ دیکھ دے پل کچھ بیکس کھیلوں کے نام بتانے ہیں اور ان کی مثالیں بھی دیں گے لوکل گیمز کے نام بتانے ہیں اور ان کی مثالیں دیں گے جو ہم علاقائی کھیل کہتے ہیں جو ہمیں گرشن سلطہ پر نہیں کھیل دی جاتے ہیں امپورٹنٹ سپورٹ کھیلوں کی حیمیت کیا ہے دو دو لائنیں بتانے ہیں مائی فیوریٹ گیمز مائی فیوریٹ گیمز مائی فیوریٹ گیمز میرا پسندی جا کھیل اور اس کی بجا کیا ہے انڈور گیمز گھر کے اندر جو کھیل کرے جاتے ہیں ان کی مثالیں سپورٹ سپورٹ یہ کھیل کیا ہوتے ہیں کیا تک بچے کو سمجھ آگے کہ آپ نے مین میں پڑھانا ہے گیمز پلیئرز ایکشن یورو بھی رائٹ پور لائن اور گیون ہنٹ گیمز کے بارے میں چار لائنیں بچوں سے کہنا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹ سے نیٹ سے جہاں سے مرسی دیکھیں چار لائنیں دیکھیں چار لائنیں دیکھیں چھلاڑیوں کے بارے میں ایکشنز اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کرکت outdoor games players there are eleven players play each game actions runs are made پر اتر پر ہوگی target تارگت پینئن زیر خوف میشم انہ ребята یہ یہ involving اور اور ہر دفعہ کیا ہونے والا کیا ہونے والا یعنی انسان کی توجہ کو فوکس کر لیتی ہے کہ وہ ونی کھیلے کرم بورڈ ہے جو گھر کے اندر کھیلی جاتی ہے کرم بورڈ انڈور گیم ہے جی پلیئر جس میں دو دو کذاری ہوتے ہیں ایکشنس انٹرسٹنگ اینڈ چینجنگ گیم یہ بہت دلتاس اور چینجنگ گیم کسی کو خبردار کرنے میں لکھے 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 یورپینین آپ کی اپنی میں ویری یوزفل اور کین بی پلیرین مگروم میزی تھی اور یہ کمرے میں آسانی سکھے رہے جاتے ہیں تو کھیل کے دور میں کون کون سا کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کے نام آپ نے لکھتے ہیں جو کھیل بچے کھیلتے ہیں وہ ان کے نام یہاں پر لکھتے ہیں اوکے جی ریڈنگ فان ٹانگ ٹویسٹ ہے جی سفان سفان اوور دسی سفان سفان سوان سوام سوان سوام 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 اپنی زبانی یاد کر یہ تا پیارے بچو آج آپ کا لیسن امید آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسے بار بار ریڈنگ کیجئے گا لکھ لیجئے گا روک کر لکھ لیا کریں پھر اسے یاد کیا کریں اب اگزام میں آپ نے پورے نمبر لینے ہیں انشاءاللہ بہت جال دیکھنے کی فیڈیو ساتھ حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے نافذ پاکستان زندہ بات